نمشکار مہمون پروین دیش میں لوگ سبا چناب ہو چکے ہیں ان ڈی اے کو بہومت ملا ہے اور سرکار بنانے کی رنیتی تیار کی جا رہی ہے اور ڈلی میں ساتوں سیٹے بی جے پی کے حصے میں آئی ہے ہمارے ساتھ بی جے پی نیتا وینے چوہان موجود ہیں وینے جی سے ہم بات کریں گے وینے جی یہ جو پورا جنادیش آیا ہے ڈلی کا ڈلی سے شروعات کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو پہلے تو سبھی دیش باسیوں کا اور خاص کر دلی باسیوں کا آبھار ویکت کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنا موجودی جی کے نیتوت میں اپنا سمرتن پونپ بہومت اور خاص کر میں دوازرکہ ویدان سبا کے سبھی لوگوں کا آبھار ویکت کرتا ہوں ہردے کی گہرائیوں سے ان کا دھنیباد بھی کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ ترست تھے اس ویدان سبا میں کیونکہ یہاں سے جو سانسد کا چناؤ لڑے تو ان کا بیٹا یہاں سے بیدائیک ہے ان کے کونسلر یہاں سبھی ہیں اور وہ ان کی جو کار گجاریاں تھی جس طرح سے چھیتر کی جنتہ ترائی مان ترائی پانی مسئلہ ہو چاہے روڑیں پورا دوازرکہ ویدان سبا کا ناس پیٹا ہوا تھا اور دوازرکہ ویدان سبا کے سبھی متداتوں کا میں دیکھے گہ رہے ہیں ان سے آبھار بار آبھار کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بھاری بہومت سے جب جتایا ہے کمل جی چہرابت جی کو انہوں نے سانسد میں بھیجا ہے تو میں ان کی طرف سے اور اپنی پوری بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ایک تو آبھار بھیجتے کرتا ہوں اور ان کو بشوات دلاتا ہوں کہ جو ان کی اپیش چھائیں انہوں پیش چھاؤں پہ ہم ضرور کھڑا ہوتے رہیں گے دلی میں تو احتیاسی جیت ایک بار پھر سے ملی ہے کہ لیکن دیش میں موڈی جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہو پائے چار سو پار کا نعرہ لگایا جا رہا تھا اور تین سو پار بھی نہیں ہو پائے اس پر کہاں ضرورت ہے پارٹی کو اور کام کرنے دیکھیں کئی بار سمی کرن ہو جاتے ہیں چناؤں کی پرکریہ ہے کئی بار متداتوں کا ہو سکتا ہے جس طرح سے کہ سارے پورا دیش کا گھٹ بندن ایک طرف تھا اور وہ نیریٹیو سیٹ کر رہے تھے گلت فہمیاں پیدا کر رہے تھے سبدان خطرے میں پڑ جائے گا سبدان بدل جائے گا رکشڑ ختم ہو جائے گا تو کہیں نہیں کہیں ایسی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں اس پہ بیچار ہوگا پارٹی اس پہ سوچے گی اور جو اپیکشائیں ان کی ہم سے رہیں گی جو متداتا سرو پر ہی ہے اور ان کے اپیکشاؤں پہ پارٹی جرور بیچار کرے گی کہاں کمی رہے گی یہ ویسے سیس نیتتکہ ہے اس پہ مودی جی امیر ساہ جی اور پوری ٹیم جو بارتی جنتہ پارٹی کی ہے وہ اس پہ بیچار کرے گی کمیوں کو دور کرنا کئی سیکھ ملتی ہے ان کو دور کیا جائے گا جرور کیا جائے گا کمیاتوں ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جاتی بات پر اس وقت جو ہے آہ ووٹنگ میں وہی کہہ رہا ہوں جس طرح سے ایک دیس میں محول بنایا گیا ہے مسلم آرکچڑ دے دیں گے اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آرکچڑ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سبیدان خطرے میں سبیدان کو بدل دیں گے تو سبیدان بدلنے والے تو کون تھے اندرہ جی ہو چاہے راجیب جی ہو سبیدان تو انہوں نے بدلہ ہے سبیدان کو بدلنے والے یہ لوگ تھے موڈی جی تو سبیدان کو بچا رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ جب سارے ایک نیگریٹیو سیٹ ہو جاتے ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے کہ سب ٹیم جھونٹ جھونٹ جلدی پھیلتا ہے تو جھونٹ کا کہن کی بولا وال رہ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں کمی رہ گی ہو لیکن پھر بھی پونڈ باومت سے ہم اس میں گٹ بندن میں گٹ بندن کی سرکار بننے جا رہی ہے موڈی جی پردان منطری بننے جا رہے اور یہی دیش کی جنتہ کے لیے دن رات اٹھارہ گھنٹے کام کرنے کی جو پریڑنا ہے موڈی جی کو اور مجبوط کرے گی اور دیش انتی کی طرف جائے گا چناف کے بعد سرکار بننے سے پہلے کچھ جوڑ توڑ کی راجنیتی بھی دکھائی دے رہی ہے سوسل میڈیا پر آج تیجسوی یادو اور نتیش کمار ایک ہی ویمان میں دلی پہنچے ہیں اور قیاس یہ بھی لگا جا رہے ہیں کہ توڑ جوڑ بھی ہو سکتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ موڈی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ کچھ ہونا نہیں ہے لیکن جس طرح سے بپکش والے ایک کہانی گڑتے ہیں اور وہ کہانی ہاں بھی گڑ رہے ہیں اب دیکھئے اب نتیش جی اور تیجسوی جی ساتھ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ سمرتن پونڈ سمرتن نائیڈو جی کا بھی آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھا ہوا انہوں نے انڈیا میں تھا آپ لوگ جو چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا تو جو بھی پارٹی جو انڈیا میں وہ کہیں نہیں جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی ایک آدھا کوئی ایسا سوچے گا بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو پونڈ بہومت سے انڈیا گٹھ بندن ہے اور گٹھ بندن سرکار بنائے گا یہ سب ان کی بیچاروں کے کیا کرے پریشان ہو چکے تو کہ ان کی اچھائیں تو سب کی ہیں لیکن وہاں دولہ بھی نہیں ملے گا جس دن ایسا آئے گا تو وہاں دیکھنا تب وہ گٹھ بندن کہ آج ممتہ جی کا اسٹیٹمنٹ ابھی آ گیا ہے انہوں نے بول دیا ہے کہ راحول جی کو فون کیا تھا بیہست ہوں گے اور نہیں بھی فون اٹھائیں گے نہیں بات کرنے گے تو میرے ایک کیا فرق پڑتا ہے تو ابھی شروع ہو گیا ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو وہ کہ سب سوارت کی راجنیت ہے وہاں پر تو یہاں پہ سب جو ہیں وہ دیش کے لیے کام کرنے والے پوری ٹیم ہیں تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اگر دلی میں پشنی دلی کی بات کریں تو اب لمبے سمیے سے پرچار میں ویس تھے کمل جی سراؤت کے ساتھ اور کیا آپ نے سوچا تھا پہلے بھی کتنے بڑے مارجن سے دو لاکھ سے کمل جی سراؤت جیتنے والے ہیں جس کے لیے وہ کہتا ہے رانی جھانسی ہے یہ اور اسی کو اپنے دفتر میں سی ایم ہاؤس میں پیٹا جاتا ہو اور کوئی پرکریہ نہ ہوتی محلہ جس اتیع چار کیا جا رہا ہو اور جس طرح سے دیش کو دلی کو لوٹنے کا کام کیا ہو سرہ بھگت سنگ بن رہے ہیں بتاؤ بھگت سنگ کے سراؤ کے اس کے لیے بھگت سنگ بنے تھے بھگت سنگ نے دیش کے لیے فانسی کھائی تھی اور یہ لوگ سراؤ گھوٹالا کر کے بھگت سنگ بنے اس سے بڑا درخا کے دلی گنے دلی کے لوگ اب سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں اور آنے والے اب چناؤں میں دیکھنا آپ دلی سے یہ صاف ہو جائے گی پارٹی یہ اس پارٹی کا کوئی اسٹت تو نہیں ہے یہ بھی چور چکے تھک بندن جو آدمی کہتا ہوں بچوں کسم کھاتا ہوں آجو جو جھولی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں سارے کیسارے کٹے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو چوری کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے اب لوگوں کے پیکشاہوں پہ موڈی جی اور یہ چور تو سب جائیں گے جائیں گے تو رشتہ جار ختم ہوگا یہ تہ ہے اب جو جنادیش آیا ہے کیا اس کو دلی کے ویدھان سبا سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے بلکل دلی میں اس بار بھادفا کی سرکار آئے گی اور سب ہی کارکرتہ بھی محنت کریں گے اور دلی کی لوگ بھی اب موڈی جی کی نتطب میں ڈبل انجن کی سرکار ہاں جرور بنائیں گے کیونکہ جس طرح سے دلی ایک حالت ہوتے جا رہے ہیں پانی کا ترائی مان دوست دینا کام نہیں کرنا جل بوڑ کی ابھی الڈی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کی بزیر آباد سیڈینٹ کو کبھی صاف ہی نہیں کیا گیا پانی وہاں گاد بنی ہوئی ہے تو وہ فیلٹر نہیں ہو پا رہا ہے اس پہ تو دھیان نہیں جا رہا سیدھا دو سارو پڑ گیا ہے ریانہ سے پانی نہیں آ رہا پنجاب سے پانی نہیں ہے اتر پردیس سے پانی نہیں ہے صرف دوست دینا آج سی صرف آروپ لگانے میں بیست رہی ہیں ان کو جل بوڑ کے اس میں رہتے ہی کوئی چنٹہ ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے کام کریں اب وہ جب دکت آتی سپریم کوٹ ہائی کوٹ جب ترائی مان ہوتا تو کہنے کی دوست دینے کے بچے نے کوچش کرتے لیکن دلی کو لوگ سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں جس طرح سے بیدان سبا کی لوگ دوارکہ بیدان سبا کی لوگوں کی سمجھداری کے لیے میں ان کا پھر سے پورے آبار وقت کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سمجھداری بھرہ دیش کے لیے کام کی کام کرنے والی سرکار کو ووٹ دیا اور دلانکہ بیدان سبا جس طرح سے پریوار بات دوبارہ سے پھیل رہا تو اس کو روکنے کا پریاس کیا اس کے لیے بھی آبار وقت کرتا ہوں کیسے آپ شبکامنائے دین چاہیں کمل جی سیرہوت کو اور پردان منتری موڈی کو آج اور آنے والے پانچ ورشوں میں کیا کچھ رن نیتی رہے گی چھتر میں وکاس کو لے دیکھئے سبکامنائے کمل جید بہن جی کو تو ہے ہی اور موڈی جی کو تو ہے ہی میں یہ چاہوں گا کہ کمل جید بہن جی جس طرح سے جب نگم میں ہم لوگ تھے اور وہ دلی میں ساؤت ایم سیڈی کی میئر تھی تو ان کے ساتھ کام کرنے کا ہمیں سوباگی ملا تھا اور اس کام کے ان کاموں کو دیکھتی ہوئے میں نشیر روپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایک تو ملنسار ہے سب ہے ان کا بہت ہاں بہت اچھا ہے اور کام کرنے کا جو طریقہ ایس ایلی ہے کوئی بھی بیکتی برسہ پہ ڈالے گا اپنا کام تو وہاں سے ریپلائی آتا اور کام ہوتا ہے تو جو چھتر کی اپیکشائیں تو وہ جرور پوری کریں گے اور ان کو بین جی کو بہت بہت شب کام نا ہے اور سب سے زیادہ تو دلی والوں اور پشمی دلی لوگ سباہ کی مطلب آتا ہوں کہ دنیباد کی انہوں نے ان پہ پہ بشواز جاتا ہے موڈی جی پہ بشواز دیتا ہے اور بھاری بھومت سے زیادہ اکھلے بہت بہت آبار بہت بہت شکریہ بہت تو یہ تھے ہمارے ساتھ وینے چوہان جی جنہوں نے آہ لوگ سباہ چناف کے بعد اور ایک احتیاسی جیت کے بعد انڈیا ٹائم ٹوڈی فور نیوز پر خاص بات چیت کی کیمرا جنلیس لکشمائی ساتھ پرابین انڈیا ٹائم ٹوڈی فور ٹائم 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 �